ایک نائٹ کلپ سے اٹھا کے نیشنل انشورنس کارپریشن کا چیئرمن بنایا گیا وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے اس کے تائیناتی کا حکم جاری کیا اور وزیر تجارت مغدوم امین فہیم براہ راست اس کے سرپرز بن گئے چند ماہ کے اندر اس شخص نے نیشنل انشورنس کارپریشن کو ریل اسٹیٹ کی ایک دکان بنا دیا ارازیاں خریدی گئی کوریوں کی ارازی کو اربوں روپوں کے اندر خریدا گیا اور اب تک کی اطلاعاتی مطابق چھے ارب روپے کا اصلاف کیا گیا چھے ارب روپے کو نیشنل انشورنس کارپریشن کے خزانے سے اس پر لٹا دیے گئے اس کے ساتھ ہی جب سپریم کورٹہ پاکستان نے اس کا نوٹس لیا یعنی کہ گزشتہ مہینے کی بارہ تاریخ کو اس کے بعد سے اس مسئلے پر کارروائی شروع ہوئی لیکن ایاز خین نیازی جس کو دبائی کے نائٹ کلپ سے اٹھا کے نیشنل انشورنس کارپریشن کا چیرمن بنایا گیا تھا جس کے خلاف براہ راست کیسز سامنے آئے ہیں آج تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے ایک مہینہ تین دن گزر جانے کے باوجود ایف آئی اے نے گو کے مختلف لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن ایاز خان نیازی جس کے براہ راست تعلق پاکستان کی سب سے بڑی بہت اہم شخصیت کے بیٹے کے ساتھ رہے ہیں اس کی تصاویر سامنے آئی ہیں اس کے علاوہ وزیر تجارت مخدوم امین فہیم کی براہ راست سرپرستی رہی ہے اسی وجہ سے شاید ایاز خان نیازی گرفتار نہیں ہوا ہے گو کے اس معاملے کے اندر چند دوسرے اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس کیس کا مرکزی ملزم آج بھی گرفتار نہیں ہوا ہے اور اس بات کے ٹھوش سواہی دفعیے کے پاس موجود ہیں کہ وفاقی قامیدہ کے ایک امتحائی اہم وزیر کی سرپرستی میں وہ اس وقت بھی چھپا ہوا ہے اور وہی اس کے سامنے سینہ سفر ہیں آج ایک اہم ڈیویلپنٹ میں سپریم کورٹہ پاکستان نے اس کیس کی دوبارہ سماد کی اور اس حوالے سے ایف آئی اے کی سست روی کی اور وزارت تجارت کی سست روی کا سخت نوٹس لیا اور تازہ احکامات جاری کیے اس انتہائی اہم سماد کے موقع پر موجود رہے یہ نیوز کے سینئر کارسپانڈنٹ عبدالقیوم صدیقی بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب فرمائیے گا کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے اس بات کا نوٹس لیا کہ بارہ اکتوبر کا فیصلہ اور آج تاریخ ہو گئی تھی پندرہ نومبر اور اس کے باوجود اس کیس کا مرکزی ملزم گرفتار نہیں ہوا تھا اس کے خلاف کیسز رنجسٹر ہوئے تھے کیا اس معاملے میں آج کیا سپریم کورٹ کے سامنے آئی بات آج اس معاملے پر چیف جسس پاکستان کی سپریمی بینچ نے جب سماعت کی تو اس پر کیونکہ تمام جو ایف آئی آرز وغیرہ درج کی گئی تھی اس کا جائزہ لینے کے بعد اس معاملے پر کیونکہ کوئی ٹھوس پیشرفت نہیں ہو سکی تھی تو اس پر جو سیکٹری کومرس ہیں زفر محمود ان کو پھر بقاعدہ تو آپ عدالت میں طلب کیا گیا اور پھر جب ان کو عدالت میں طلب گیا گیا تو عدالت نے ان سے خاصی باز پرش کی اور ان کو پورا حکم کہا کہ آپ یہ عدالت حکم ہے یہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر ہم نے کیا کہا ہے جس پر انہوں نے یہ تمام حکم پڑھا اور عدالت نے ان کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آپ نے جو کمپلینڈ لوج کی ہے اس میں صرف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے جبکہ اس میں پانچ ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جن کے اندر اربوں پہ کے گھپلوں کی جو ہے وہ شکایت ہے تو آپ نے کیوں ابھی تک دیگر مقدمات کی کیوں ایف آئی آر درج نہیں کی تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ ان کی شاید یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایک ہی ریپورٹ کے اندر یہ ہو جائے گا لیکن بہرحال جب عدالت نے انہیں گرل کیا تو پھر اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں اب جا کر کے علیدہ علیدہ جو واقعات ہیں ان کی علیدہ ایف آئی آر درج کی جائے گی یہ بتائیے گا کہ آیاز خان نیازی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے اس کا بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور اس کے خلاف کیسز کی کیا تفصیلات ایف آئی آر نے پیش کی جی اگامران صاحب بھی اس سوالے سے بہت دلچسپ حقائق ہے ہمارے پاس کہ آج گو کے چیف جسٹس اور پاکستان کو جب بتایا گیا ڈی جی ایف آئی آر کی طرف سے کہ دا سفرات کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس پر عدالت نے ایف آئی آر کی ایفیشنسی جو ہے اس پر خاصے سوالات کی ہے اور ساتھ میں چیف جسٹس نے یہ رمارکس دیئے کہ وہ شخص جس نے یہ ساری ٹرانزیکشن کی ہیں اس کو تو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا اور اس آج جو عدالت نے اپنا حکم لکھوایا اس میں بڑے واضح طور پر اس بات کو بھی سامنے لائے گیا ہے کہ باثر افراد کو تو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ لوگ جو انفلنچل نہیں ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہیں تو اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے ایف آئی آرز کو یہ کہا ہے کہ وہ جہاں سیکرٹی تجارت کو یہ کہا ہے کہ وہ کمپلینڈ لوج کریں اس کے ساتھ ہی ایف آئی آرز کو یہ حکم دیا ہے کہ آج ہی ان کے خلاف جو دیگر چار مقدمات ہیں ان کی بھی ایف آئی آرز درج کر کے اور کاروائی تیز کی جائے تاکہ ان کو گرفتار کیا جائے اس پر زفر اقبال قریشی جو کہ اس کیس کے انچارج ہیں وہ وہاں موجود تھے انہوں نے گو کے عدالت کو یہ کہا کہ وہ جلد آپ عدالت کو خوشخبری دیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جو بارہ تاریخ کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہے اس میں آیاز خان نیازی جہاں ان کے سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ آیاز خان نیازی کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں میل پریکٹسز کرپشن کے حوالے سے لیکن جو ایف آئی آر بارہ کو جو پہلی ایف آئی آرز درج کی گئی اس میں زفر آیاز آیاز خان نیازی کا نام ہی نہیں تھا جس پر بعد میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کل گزشتہ روز جو ہے وہ ایک ایف آئی آرز درج کی گئی جس میں آیاز خان نیازی کا نام جو ہے اب ڈالا گیا ہے بہت بہت شکریہ عبدالقیم صدیقی ہمارے ساتھ تھے اسی سلسلے میں مطالقہ ڈیویلپنٹ میں آج اطلاعات کے مطابق پر فاقی وزیر حضارت مغدوم امین فہیم کو ایوان صدر میں طلب کیا گیا اور اطلاعات مطابق ان کی ایک تفصیلی ملاقات صدر آسف علی زرداری کے ساتھ ہوئی مغدوم امین فہیم کا نام نہ صرف یہ کہ این آئی سی ایل اسکینڈل کے دوران بلکہ اس سے پہلے بھی مختلف حوالوں سے آتا رہا ہے جس میں خاص طور پر کراچی میں ان کی رہائشگاہ ذاتی رہائشگاہ کا بل انہوں نے کراچی الیکٹری سپلائی کوپریشن کو پچھلے دیر سال میں صرف دو بار آدھا کیا جس کی وجہ سے کراچی الیکٹری سپلائی کوپریشن نے انہیں نادہ ہندہ قرار دیا اس کے علاوہ ان کی وزارت کے اندر مختلف سکینڈل سامنے آتے رہے ہیں جس میں استعمال شدہ تیل کی ایک خصوصی درامت کا سکینڈل کے علاوہ ٹریڈی کوپریشن آف پاکستان میں مختلف سکینڈل بھی ہیں ان کے اپنے صاحبزادوں کی ترقیوں کا معاملہ بھی ہے اور ایک اپنی صاحبزادی کو پراہ راست دفتر خارجہ میں ملازمت دلانے کے معاملات بھی ہیں آج مغدوم امین فہیم کی صدر آصف علی زردالی سے ملاقات ہوئی اور اطلاعات کے مطابق ہے یہی اہم معاملات ہے اس ملاقات میں زیر بحث رہے کمرشنل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کے کرکٹر کرکٹرز پر سپورٹ فکسنگ یا فکسنگ کے الزامات ایک بار پھر سامنے آئے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بیسٹ ڈیوز میں ہونے والے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران پاکستان اور ساؤت ایفریقہ کے دربیان جو میچ ہوا تھا اس میں بھی پاکستان کے کپتان سلمان برٹ اور ویکٹی پر کامران اکمن نے مبینہ طور پر سپورٹ فکسنگ کی تھی آئی سی سی اس کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس کے اثرات پاکستان کی کرکٹ پر سنگیر رونما ہو سکتے ہیں اس کا پورا احوال آپ کو بتائیں گے کم اٹھے ہیں